ہلو ایوری وان ای ہوپ یوال ویل بی فائن اس ٹیوٹوریل میں جو کئی مختصر ویڈیوز پر مشتمل ہوگا ہم نیٹ پریزنٹ فیلیو یعنی ان پی وی انٹرنل ریٹ آف ریٹرن یا آئی آر آر اور اس کے متعلق جو ڈیگر کانسپٹ سے ان کو سٹپ بائی سٹپ سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ روپی کی پریزنٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو سے کیا مراد ہے اور پریزنٹ ویلیو کو ہم فیوچر ویلیو میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں اور فیوچر ویلیو کو ہم پریزنٹ ویلیو میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں پریزنٹ ویلیو اور فیوچر ویلیو کو سمجھنے کیلئے ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں ہم فرض کر لیتے کہ ہم کسی کو ٹین تاؤزنڈ روپیز ادار دیتے وہ ہمیں ایک سال بعد ٹین تاؤزنڈ روپیز واپس کرتا ہے کیا میں گاٹے میں تو نہیں رہا کیا ان دس ہزار روپوں کی ویلیو وہی ہے جو آج سے ایک سال پہلے تھی بلکل نہیں بلکہ ہم گاٹے میں رہے کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے اب دس ہزار روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اب ان دس ہزار روپوں کی آج کی ویلیو یعنی قدر یا پرچیزنگ پاور کو ہم پریزنٹ ویلیو کہتے ہیں اور یہ دس ہزار روپے جو ہمیں ایک سال بعد وصول ہوتے ہیں ان کو ہم فیوچر ویلیو کہتے ہیں ان پی وی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روپے کی پریزنٹ ویلیو کو فیوچر ویلیو میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے اور فیوچر ویلیو کو پریزنٹ ویلیو میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر ویلیو کو پریزنٹ ویلیو میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے فارمولہ یہ ہے پی وی یعنی پریزنٹ ویلیو اس ایکول ٹو ایفی یعنی فیوچر ویلیو ڈیوائیڈ بائی ون پلس آر انڈر بریکٹ این ٹھیک ہے اور اسی طرح پریزنٹ ویلیو کو فیوچر ویلیو میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ فارمولہ استعمال ہوتا ہے یعنی فی ایز ایکول ٹو پی وی ٹو پی وی انڈر بریکٹ ون پلس آر ان ٹھیک ہے پی وی کا مطلب ہے پریزنٹ ویلیو ایف وی کا مطلب ہے فیوچر ویلیو آر کا مطلب ہے ریٹ آف انٹریسٹ یا انفلیشن جبکہ ان کا مطلب ہے دن نمبر آف یئر آف انویسمنٹ یعنی جتنے سالوں کیلئے آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر دو سال کیلئے کر رہے ہیں تو پھر ان سے مراد دو ہے اگر تین سال کے لیے کر رہے تو پھر ان سے مراد تین ہیں اب ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ ہم پریزنٹ ویلیو کو فیوچر ویلیو میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں اور فیوچر ویلیو کو پریزنٹ ویلیو میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو کو فیوچر ویلیو میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں تو فیوچر ویلیو معلوم کرنے کے لیے فارمولا ہمارے پاس ہے یعنی FV is equal to PV under bracket 1 plus RN اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ روپے کی ایک انویسمنٹ کرتے ہیں یہ انویسمنٹ تین سال کے لیے ہے اور ان تین سالوں کے لیے جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ 10% ہے تو تین سال کے بعد ہمارے ایک لاکھ روپے کی جو انویسمنٹ ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی یعنی ایک لاکھ روپے کی تین سال کے بعد فیوچر ویلیو کیا ہوگی فارمولا ہمارے پاس ہے یعنی FV is equal to PV under bracket 1 plus RN اب ہم اس میں ویلیو اس کو پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فیوچر ویلیو will be equal to 100,000 جو کہ ہماری present ویلیو ہے under bracket 1 plus 0.10 power 3.10 کا مطلب ہے rate of interest کیونکہ rate of interest کو ہم نے assume کیا ہے کہ یہ 10% ہے 10% کا مطلب ہے 10 divided by 100 تو 10 کو اگر ہم 100 پر divide کرتے ہیں ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ 0.10 ہے ٹھیک ہے اب ہم 1 اور 0.10 کو آپ اس میں 8 کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ 1.10 ہے آئے گی ٹھیک ہے power اس کی 3 ہے اس کا مطلب ہے کہ 1.10 آپس میں 3 times multiply ہوگا جب ہم اس کو 3 times آپس میں multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ 1.331 ہے اب 1.331 کو ہم 100,000 کے ساتھ multiply کریں گے ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ 133,100 ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو 1 لاکھ روپے ہے 3 سال کے بعد 10% شرح سود پر اس کی جو ویلیو ہوگی future value 3 سال کے بعد وہ 1.331 ہوگی اب ہم present value کو معلوم کرنا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر ہمارے پاس future value ہے تو ہم اس کی present value کس طرح معلوم کریں گے ٹھیک ہے فرمولہ ہمارے پاس ہے pv is equal to fv divided by one plus r under bracket n ٹھیک ہے اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ روپے کی ایک investment کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ investment بھی 3 سال کے لیے ہے لیکن اس میں جو rate of interest ہے وہ ہم نے assume کیا ہے کہ 5% ہے 3 سال کے بعد ہماری یہ investment بڑھ جاتی ہے اور اس کی value 140,000 بن جاتی ہے لیکن وہ 3 سال کے بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب 3 سال کے بعد جو 1.40,000 روپے کا جو amount ہے اس کی present value کیا ہوگی ٹھیک ہے فرمولہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس فرمولے میں اب ہم اپنی values کو put کرتے ہیں یعنی present value will be equal to 140,000 جو future value after 3 years اس کو ہم divide کریں گے 1 plus 0.05 ٹھیک ہے یہ 0.05 rate of interest ہے جو ہم نے assume کیا ہے ٹھیک ہے جو 5% ہے 5% کا مطلب ہے 5 divided by 100 اور اگر 5 کو ہم 100 پر divide کرتے ہیں ہمارے پاس جو value آتی ہے تو وہ 0.05 آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 0.05 یہ rate of interest ہے ٹھیک ہے اب ہم 1 اور 0.05 کو آپس میں 8 کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو value آئے گی وہ 1.05 ہے ٹھیک ہے پاور اس کا 3 ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم 1.05 کو 3 times آپس میں multiply کریں گے جب اب ان کو 3 times آپس میں multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ 1.1576 ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 140,000 کو divide کریں گے 1.1576 پر اور جب ہم divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ 121,042 روپیز آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کے بعد ہمارے پاس جو ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ آئیں گے تو اس کی جو present value ہوگی وہ ایک لاکھ اکیس ہزار بیالیس روپیہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو future جو ہماری value ہے future value یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار اس کی جو present value بنتی ہے وہ ہماری investment کی value سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ investment is feasible and we should go for that تو امید ہے آپ present value کو future value میں اور future value کو present value میں convert کرنا سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے thank you very much